ویورز میرے پاس پڑھے تھے کچھ اورڈ کینوز تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ایک نیو لک دیا جائے کیونکہ نئی کینوز بھار بھار پرچیز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اگر کچھ کینوز آپ کے گھر میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو بیکار لگ رہے ہیں یا ان کی پینٹنگز کا تھیم پرانا ہو چکا ہے اور آپ ان کو اگین سے ری یوز کرنا چاہتے ہیں یا تھیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگین سے نئے اس کینوز سے بھی خرید رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے آپ انہی کینوز اس کو ری یوز کر کے اگین سے اپنا رہے ہیں کیوں نہیں ہوں آرٹ اس پر بنا سکتے ہیں تو اس کی تھیم کے لئے میں نے پہلا سوچا کیوں نہ اس پر میں تھوڑے سی پوسٹر پینٹ یوز کرتی ہوں اس کی بیس ہے لیکن وہ مجھے اتنا اچھا اس کا ٹیکس رنے لگا پھر میں نے اکریلک ہی یوز کیا اپنے اکریلک ہی یوز کرنا ہے اور اس کی بیس اچھے سے آپ نے جو بھی اپنے پینٹنگ بنانی ہے اس کے حساب سے وہ بیس بنا لینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اچھے سے وائٹ کلر کی اکریلک پینٹس سارے کینوز کو اچھے سے پینٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس پر آپ کوئی بھی بیس اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس میں ڈیفٹرنڈ کلرز ہیں تو انہی کو ہی تھوڑا ساپ نے زیادہ یوز کر کے آپ اس پر بیس بنا سکتے ہیں تو کیونکہ موسٹلی جو ٹیکسٹر پینٹنگ ہوتی ہے یا اپسٹرکٹ آٹ ہوتا ہے اس میں سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم پینٹنگ بناتے ہیں اس کے پیرکرون پر بھی کچھ نہ کچھ اور اگر پہلے سی کیا ہو تو اس کا بھی لک بڑا چھاتا ہے اب میں نے سارے کینوز پر اس کینوز پر جو میں نے پینٹنگ کی تھی ان کے کلرز کے حساب سے میں نے تھیم چوز کیا تو اس پر میں نے بلو سا تھیم چوز کیا تو اس کو میں نے اکریلک سے مکس کیا اور بلو کو لائٹ بلو کو اور وائٹ کو تو اس پر ایک سکائے سی بلو کا مکسٹر آ گیا سپری پینٹ سے پہلے سپری ووٹر سے پہلے آپ نے تھوڑا سا کینوز کو گلہ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو ایزی لی پینٹ اپلائی کرنے میں کافی ایز ہی ہوگا اور مشکل بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں سب کینوز کی بیس میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد پھر جو بھی اس پر میں پینٹنگ بناؤں گی وہ بھی آپ دیکھیں گے ایک بڑا اچھا لک آیا اور مجھے یہ بعد میں یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ کینوز ہے جن کو میں نے اگینٹ سے پینٹ کیا ہے اس لیے آپ کریں جو بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ویسٹ کرنے کی بجائے اگینٹ سے ریوز کیا کریں ہر چیز پر نیو ایکسپیرمنٹ کیا کریں اسی طرح سے انسان سکھ ہے کیونکہ کہتے ہیں ایکسپیرمنٹ بھی مزید کھلتا ہے اور اچھے 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 نئے آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے تو چیزوں کو ڈیکور کرنا ویسٹ چیزوں کو ڈیکور کرنا سب سے اچھی بات ہے تو اس کو کرتے رہا کریں تو گھر میں میری ویورز میری چینل بھی آپ کو کافی کرافٹنگ کی چیزیں ملیں گی ویسٹ چیزوں کو اگینٹ سے ہی ہے ریوز کریں گی اس طرح سے اچھے اچھے چیزیں گھر کے لیے بنا سکتے ہیں گھر کو ڈیکور کر سکتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں ہیکس اور آئیڈیاز اور ٹیکنیکس آپ کو میرے چینل پر ملیں گی تو اس لیے میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھول گا کہ آپ کے لیے آپ کے لیے بہت اچھے اچھے اور نیو آئیڈیاز میں موسٹلی لے کر آتی رہتی ہوں تو ویورز اب میری ویڈیو کو اچھے سے انجوائی کیجئے گ اور مجھے کمینٹ وکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی موسیقی 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 موسیقی